اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے اگرچہ قرآن میں کسرت سے آیا ہے اللہ وہ کیوں؟ اہلِ عرب صرف اسی نام سے واقف تھے؟ اللہمہ لہمہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا یہ رحمان کا کون ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں یہ کہاں سے لئے آئے ہوئے محمد رحمان صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ گوھر کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے دیکھئے رحمت سے یہ دو نام بنائے گئے الرحمان الرحیم ایک سو تیرہ مرتبہ تو تمام صورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے الرحمان الرحیم بسم اللہ الرحمان الرحیم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم ان میں فرق کیا ہے یہ جو فعلان کا وزن ہے اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں اس میں کسی صفت کی حیجانی کیفیت توفانی کیفیت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پہاڑوں ایسی لہریں اسی سے غزبان بنا ہے انتہائی غزبنا ہے بہت غصہ اسی سے جعان بنا ہے بھوک سے مر رہا ہوں میں آنا جعان اسی سے اتشان بنا ہے میں پیاسا مر رہا ہوں اللہ کا لفظ اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور رحیم ففعیل کے ودن پر ہے جس میں دوام ہوتا ہے تسلسل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ نسلسل بہنے والے دریا کے معنی بھی ہے تسلسل کے ساتھ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خار بچہ اس کی چھاکی سے چمٹا ہوا اسے کیا پتا میری ماں مر گئی اور کوئی آئیڈنٹیفیکشن نہیں ہو رہے کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتل تھی کہاں سے آئی تھی کچھ نہیں پتا آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریہ جوش نہ مار جائے اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں یہ انسان کی فطرت ہے لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے میرے تو اپنے بچے بہت تھے گویا کہ جوش تو آیا دوام اس میں نہیں ہے اللہ کی رحمت تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے دریاؤں کا ایسا دوام تسلسل سے بہنے والا اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے دیکھیں اللہ رازق ہے اللہ رازق ہے ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لیبلوکم ایوکم احسن عمالا تاکہ تمہارا امتحان لے تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے میری ضرورت نہیں ہے مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو رسنے گا مجھے لیکن رحمت کونسی چیز ہے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں ایک دفعہ آپ نے کر فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حمد سے جرت سے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں جسارت سے کام لیا کے پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی فرمایا میں بھی میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھاپ نہ لے اپنی رحمت سے تو سب سے پیارا نام کم سا ہوا اللہ الرحمن مجھے ڈھاپ نہ کروی مجھے ڈھاپ نہ کروی مجھے ڈھاپ ڈھاپ不 سکتے ہیں